نئے آرمی چیف کی تقروری کی عمل کا پیر سے آغاز نئے سپا سالار کا نام منگل یابود کے روز سامنے آئے گا فانل نامزدکی پر سیاسی اور اسکری قیادت مکمل متفق ہوگی اس حق دان اس صدر سے ملاقات میں تفاقرائے پیدا کیا وزیر دفاع خاجہ آصف کا عمران خان پر معاملہ متنازہ بنانے کا الزام توشہ خانہ کی لوٹ مارٹ چھپانے کے لیے عمران خان اور ان کے چیلے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں مگر بات نہیں بن رہی متعدد تحائف بغیر اندراج غائب کیے گئے پی ٹی آئی کا لانگ مارٹ توشہ خانہ کی دلدل میں دھنس شکا وفاقی وزیر ساد رفیق کی تنقید امریکہ سے مافیاں مانگنے ترلے منتے کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقی ازادی کا شور وہ چور مچا رہا تھا جس نے گھڑی کوڑیوں کے دام بیچی اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرم ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق تو پھر آپ حکومت توڑیں ان کو یہ نہیں پتا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو سینسٹیو حساس پوزیشننگ ہے یہ قانون کے مطابق وزیر آزم پاکستان شباز شریف صاحب کا اس وقت استحقاق ہے آرمی چیف کی تقرری وزیر آزم کا استحقاق تائیناتی میرٹ پر ہوگی تحفے کی گھڑی بیچ کر جالی رسید بنانے والے حقیقی آزادی کا شور مچا رہے ہیں ان کا لانگ مارچ ورک فرم ہوم میں تبدیل ہو چکا ایپسولیوٹلی نوٹ کہنے والا امریکہ سے معفیہ مانگنے میں مصروف ہے خان صاحب ایٹ اس نوٹ آور جواب دینا ہی پڑے گا مریم آرن سے اور بھی چیف کی تیناتی وزیر آزم کا اختیار معاملہ کسی بھی صورت سیاسی نہیں ہونا چاہیے ایسے اقدام ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا عاصف علی زرداری کا اہم ترین تقرری کے معاملے میں میرٹ یقینی بنانے پر زور عمران خان کے نئے یوٹن کو خوش آمدید کل کوئی امریکی سازش ہوئی نہ آج ایسا ہے پی ٹی آئی چیمین اپنے بیانیے سے مکر گئے آرمی چیف کی تیناتی کا سوال متعلقہ وزارت سے پوچھا جائے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا صحافی کو جواب اکمران اپنے مفاد کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں نواز شریف وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو مجھے نہ اہل کرے مکمل اختیارات ملنے پر ہی وزیراعظم بنوں گا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے صدر مملکہ سے ملاقات کا واحد ایجنڈا شفاف الیکشن تھا امران خان کی بیک ڈو رابطوں کی تردیر پی ٹی آر لونگ مارچ کے دوسرے مرحلے کا دسوان روز اصد عمر اور شاہ محمود قریشی کی قیادت میں شرکہ کا آج رواد میں پڑاؤ جلسے کی تیاری مکمل ویڈیو لنک خطاب میں امران خان آج آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے تحریک انصاف کے لونگ مارچ کا آخری مرحلہ آگیا کارکن تیار رہے شاہ محمود قریشی اور اصد عمر مہین کی شاندار نگرانے کی امران خان آج عوام کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دیں گے فواد چہدری آنے والے دس دن قوم اور ملک کی مقدر کا فیصلہ کریں گے صحیح فیصلہ صحیح سمت لے جائے کا غلط فیصلہ انتشار برپا کر سکتا ہے حکمرانوں نے صرف اپنے کیس ختم کرائے ہیں جو وقت آنے پر دوبارہ بحال ہو جائیں گے مہنگائی تیس پی صد بھڑ گئی ہے شیخ رشید کی تنقید امران خان نے گھڑیاں بیچھنے کی ہیٹ ٹرک کر لی دوست ممبالی کی قیمتی تحفیت اوشا خانہ سے سستے خرید کر مہنگے داموں فروخت کیے امران خان پہلے بزیراعظم ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا شرجیل ویمن امران خان صبح شام جھوٹ کی سوا کچھ نہیں بولتے نوے دین میں کرپشن ختم ہوئی نا پچاس لاکھر ملے آپ ایداروں کا نام لے کر بہتان لگا رہے ہیں خان صاحب آپ سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس امپورٹڈ حکومت ذاتی مفادات کے لیے ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہے شریف زرداری گینگ کی ناہل اور ناکام ٹیم نے ملکی معیشت ڈیفال تک پہنچا دی تمام ملکی مسائل کا حال نئے صاف اور شفاف اندخابات ہیں مشیر داخلہ اور اطلاعات پنجاب عمر سرفراس چیما ممتاز عالم تین مفتی رفی عثمانی کا انتقال نماز جنازہ کل کراچی میں ادا کی جائے گی سیاسی سماجی اور مصحبی رہنموں کا اصحار تازیت وزیر اعظم وزیر داخلہ گورنر وزیرالہ سندھ وزیرالہ پنجاب اور دیگر کا مرہوم کی خدمات کو خراج عقیدت درجات کی بلندی کے لیے دعا جنگی کے وار جاری خیبر پختونخواہ میں مزید ایک سو تیس کیسز ریپورٹ مجموعی تعداد اکیس ہزار سے بڑھ گئی پنجاب میں بھی چوبیس کھنٹے کے دوران اٹھتر نئے مریض سامنے آگئے سوات مالم جبا غزر سمیت ملک عبالہ علاقوں میں برفباری آزاد کشپیر میں سفید موتیوں کی برسات وادی نیلم میں دو دن کے وقفے کے بعد پھر بارش سردی کی شدت میں اضافہ دونلڈ ٹرم کے خلاف فوجداری تحقیقات کی نگرانی کے لیے خصوصی وکیل مقرر جنگی جرائم کے سابق پروزیکیوٹر جاک سمیت ماملے کی نگرانی کریں گے خوفیہ دستا وزدات اور کیپٹل ہرہنگاموں میں ٹرم کے کردار کی خوش لگائی جائے گی سابق امریکی صدر کا کسی بھی مجرمانہ اقدام میں ملوث ہونے سے انکار معروف سٹیج ادھکار تارک ٹیڈی انتقال کر کے بھائی نے موت کی تستی کر دی جگر کے مرض میں مبتلا تارک ٹیڈی کچھ عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھے بزیرہ الہ پنجاب پرویز الہی کا تارک ٹیڈی کے انتقال پر افسوس کا اظہار فوٹبول کے عالمی میلے کا کل سے آغاز قطر میگا ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار بتیس ٹی میں ان ایکشن ہوگی آر سٹیڈیم میں میچ سٹیڈیول پہلے مقابلے میں میزبان قطر اور ایکواڈور آمنے سامنے ہوں گے شاکین کرکٹ کے لیے بڑی خوش خبری پارکنگ لینڈ ٹیسٹ سیریز شیڈیول کے مطابق کروانے کا فیصلہ پہلا ٹیسٹ یکم ڈیسمبر سے رابلپنڈی میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ ملتان اور آخری میچ کراچی میں شیڈیول قومی ٹیم کا کیم 24 نومبر سے رابلپنڈی میں شروع ہوگا سکوارڈ کا اعلان چند روز میں متوقع چیئرمن پی سی بی اور کرکٹر کامران اکمل میں کشیدگی کم ہو گئی کرکٹ بورٹ کا سابی کرکٹر سے بات چیت کے بعد قانون ہی چارہ جوئی نہ کرنے کا فیصلہ پی سی بی نے وکٹ کیپر بلے باز کو نوٹس بھیجوائیا تھا تنقید کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں تھا کامران اکمل کا موقع رتلے ٹریک پر مہارت کا امتحان دھال جیپ ریلی کا تیسرا مہرلہ سٹاک کیٹگری میں ڈرائیورز ان ایکشن ایک سو نووے کلومیٹر کے دشوار گزار ٹریک پر فائنل ریس کال ہوگی پیپیڈ اور پاتین کیٹگری کے مقابلے ہوں گے برزیل میں فیشن کے رنگ جدد کے سن ساو پالو فیشن ویک میں دیدہ زیب ملبوسات کی بہار مورڈلز کی ریم پروک دنیا بھر کے مشہور ڈیزائنرز کی بھرپور پزیرائے موسیقی